تو اتنی بات ہم ان کو ضرور بتا کر آئے کہ جو ڈی چوک کو بڑا مقدس سمجھا کرتے تھے یا ایسے نہیں کرنا تو ایسے نہیں آنا تو ادھر نہیں ہونا تو ادھر نہیں ہونا تو ادھر سملی ہے ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے یہ بڑا ریڈ زون ہے میں نے کہا ریڈ زون کے بچوں ایک ہی ریڈ زون ہے کائنات میں وہ ہے دربار رسالت با با سبحان اللہ ریڈ زون بنا بنا کر ہمیں اب جو لوگ باتیں کرتے ہیں اب کم از کم ان کو اتنا تو جواب دیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو کم از کم غازی صاحب کے جنازے کو بھی انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا اور غازی صاحب کے چالیس میں کو انہوں نے اہل سنت و جماعت کے بیداری غیرت اور اہل سنت کا مستقبل جو روشن بنایا اب وہ تو مانو تم تو ہمیشہ اہل سنت کو ڈراتے تھے ہمارے ساتھ نکلتا ہی کوئی نہیں ہے یہ سنی بسمہ یوسی کرتے ہیں یہ جان ہی نہیں دیتے ستارہ لاکھ ایجنسیاں کہتی ہیں ویسے تو پچیس تیس لاکھ بندہ نکلا تو پچیس تیس لاکھ جو سنی دروانہ ہوئے اور چوبیس کلومیٹر ان پر آسو گیس پھینکی گئی اور یہ آگے بڑھتے رہے کس کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں کسی کے لیے بھی آگے نہیں بڑھے صرف میرے آقا و مولا کی عظمت و شان کے لیے آگے بڑھے اہلِ کراچی بہت بہت مبارکوں کے مستحق ہیں اہلِ سندھ بہت بہت مبارکوں کے مستحق ہیں ایک ہے اسلام آباد سے ڈی چونک پہنچنا ایک ہے کراچی شہر سے جا کر ڈی چونک پہنچنا ایک ہے اسلام آباد کا بندہ گرفتار ہو کر اڈیالہ جیل میں جائے ایک ہے کراچی کا غلام رسول پہنچ کر اڈیالہ جیل میں جائے اور گھبرات نہ ہو اور جیل کا نظام بدل جائے جیل والے کہیں وہ مولویوں سویا بھی کرو کوئی ٹیم رکھو نات پڑھنے کا اور کراچی والے کہیں حضور کی نات کے لیے کوئی ٹیم نہیں ہے جب ہمارا دل چاہے گا ہم حضور کی نات پڑھے جلو چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں سے کوتائی ہوئی تھی وہ آ کر چلو ڈاکٹر صاحب کی اگر عمر چھوٹی ہے ان سے شرم آتی تھی تو پیشوائے اہل سنت سے معافی مانگ لیتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ویسے تو اہل سنت کے قائد ہیں اگر کسی کو شرم آتی تھی کہ چلو ان کی داڑھی ابھی کالی ہے تو پیشوائے اہل سنت کی تو سفید ہے اور میں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے میں تو ویلچیر پر بیٹھا ہوں اور ویلچیر پر بیٹھنے والا آدمی کیا کر سکتا ہے وہاں جب وہ پولیس والوں نے مجھے پکڑا تیس جنوری کو تو پولیس افسرکن لگا کہ جب تیری تقریر سنو تو ہم اسے رسالت پر بات کرتا ہے تو نبی کا ٹھیکے دار ہے میں نے اس کو کہا کہ پاگل ٹھیکے دار تو صدی کے اکبر بھی نہیں تھے چوکی دار ضرور ہے ہم اور جب سپریٹینٹ جیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تو میں نے کہا مسجد میں جھاڑو دیتا ہوں اور کیا کرتا ہوں کہنے لگا کس جرم میں آئے ہو میں نے کہا حضور کی عزت کے لیے آیا اور کس جرم میں آیا اس واسطے آپ حضورات جس طرح آپ ایسے بیٹھے ہیں نا جیسے بھئی ہونے لگا ہے تو یہ اب برقرار رکھنی ہے کسی کی بات نہیں سننی اگر کوئی کہے نا انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ایک جملہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اب تم چلے جاؤ کچھ کر کے آجاؤ تم چلے جاؤ یہ تو بیچارے ایسی آگئے اب تم کچھ لے کر آؤ تو جب کرنے بھی کچھ نہیں ہے اور خامخہ تنقید کرنی ہے اور اہل سنت و جماعت کا جو یہ بلند ہوا ہے کردار اب یہ ایسے نہیں ہے پوری دنیا چھیڑ گئی خاموش ہو گئی جو لوگ یا رسول اللہ کو شرک کہتے تھے وہ بھی اب اپنے بلوں میں گھس گئے انہوں نے کہا یہ محمد عربی کہتے ہیں شیر میدان میں آگئے میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں میں ایسے مبالگی کی بات نہیں کر رہا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ محمدی شیر میدان میں آگئے ان کو پتہ نہیں تھا ایک ایجنسیوں کے کہنے پر اسلام آباد پہنچے اور ایک ایجنسیوں کے کہنے سے اسلام آباد پر اٹھے ایک وہاں عورتوں کو نچاتے رہے اور ایک وہاں نیا پاکستان ناج کر بناتے رہے آپ وہ شیر ہیں جنہوں نے تاریخ ایسے بدلی کہ لیاقت باغ سے لبیت کا نعرہ شروع ہوا اور جب دھرنا ختم ہوا پھر بھی یہی نعرہ تھا یا رسول اللہ ہم آذر ہیں ہم آذر ہیں لیکن